کالر مائک لو یو ایس بی مائک لو وائرلیس مائک لو یا سپوڈیو مائک لو کیا آپ بھی مائکس کے بارے میں اسی طرح کنفیوز ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی اسلام علیکم میں ہوں احسان آپ دیکھ رہے ہیں ایف گائیڈ اور اس ویڈیو کے اندر ہم مختلف مائکس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سا مائک کون سی کیٹیگری کا ہوتا ہے اور کون کون سی کمپنیوں کے کون سے مارڈلز ایسے ہیں جو آپ کے لیے بہتر رہیں گے اور جو کم پرائس میں بھی ہوں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم تین مختلف کیٹیگریز کے بارے میں بات کریں گے ویسے تو بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں مائکس کی لیکن ہم تین کیٹیگریز جو سب سے اہم ہیں ان مائکس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلی کیٹیگری کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کیٹیگری ہمارے پاس ہوتی ہے کالر مائک کی تو کالر مائک کیسے ہوتے ہیں امید ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اگر نہیں دیکھے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کے یہ مائکس ہوتے ہیں یہ رہا مائک اور ان کو ہم کالر پر لگا لیتے ہیں اپنے کپڑوں پر اور اس کے بعد ہم آسانی سے بات کر سکتے ہیں اور یہ مائک ریکارڈ کرتا ہے اس کیٹیگری میں بھی مختلف مائکس ہوتے ہیں وائرلیس مائک بھی آجاتے ہیں اور وائر والے مائکس بھی آجاتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ مائکس یوز کس لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ان مائکس کو اپنی یوٹیوب ویڈیوز بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے میں اب بنا رہا ہوں اس کو اگر میں کالر پر لگاؤں میں اپنی شروع کی ویڈیوز اسی مائک سے ریکارڈ کرتا تھا بویا ایم ون ہے یہ مائک اس کے علاوہ دوسرا یوز اس کا اگر آپ آؤٹڈور انٹرویو وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو یہاں کالر پر لگا سکتے ہیں اور ایک دوسرا مائک اٹھا کر اس کے ذریعے انٹرویو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی آواز بھی صاف آئے اور دوسرے بندے کی آواز بھی صاف آئے اور تیسرا کام ان مائکس کا ہوتا ہے لیکن ویڈیوز کے اندر وائر والے مائک یوز نہیں ہوتے وائر لیس مائک یوز ہوتے ہیں تو اس کیٹیگری میں تین سب سے بہتر مائک جو ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تار والا ہے وائر والا وہ ہے بویا بی وائے ایم ون بیسٹ مائک ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی مائک کے آپشن پر جانے کی ضرورت نہیں ہے سترہ اٹھارہ سو کا پاکستانی روپوں میں یہ مل جاتا ہے اگر انڈین ہے یا کسی اور ملک سے ہے تو آپ کیلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی روپیز آپ کی کرنسی میں کتنے بنتے ہیں تو یہ سترہ اٹھارہ سو کا پاکستانی روپیز میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ وائرلیس مائک لینا چاہتے ہیں تو بویا کا ہی بویا بائے وی ٹین مائک ہے یہ سستہ بھی ہے اور وائرلیس بھی ہے اور اچھا بھی ہے بویا وی ٹین آپ کو آٹھ ہزار کے قریب مل جائے گا پاکستانی روپوں کے اندر اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ مائک اس کٹیگری کے اندر کالر مائک کے اندر وہ ہے روڈ گو ڈبل آئی سنگل وہ مائک آپ لے سکتے ہیں ڈبل بھی ہوتے ہیں دو لوگوں کے لیے سنگل ہوتا ہے ایک بندے کے لیے تو یہ کتنے کے ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہے یہ ستاون اٹھاون ہزار کا آپ کو ملے گا سنگل مائک ٹھیک ہے تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ مائک اس کٹیگری کے اندر یہ والا مائک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی کٹیگری کی طرف جو ہے یو ایس بی مائک کی یو ایس بی مائک کو سب سے زیادہ اس طرح کی یوٹیوب ویڈیوز بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی یو ایس بی کی طرح پورٹ ہوتی ہے اور آپ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں آسانی سے ان کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ ریکارڈنگ شروع کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ان مائکس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے مائکس آ جاتے ہیں میں مارڈل بتا دیتا ہوں ان کی پرائس بھی بتا دیتا ہوں جو آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں میں تین سستے اور اچھے مائکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو اس کیٹیگری میں ہمارے پاس مائک ہے وہ ہے موانو اے یو اے زیرو فور آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائس اب ان چیزوں کی پرائس کچھ اور ہو سکتی ہے تو یہ اس وقت کی پرائسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائک آپ کو انیس ہزار روپے میں آن لائن آپ کہیں سے بھی مگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے دراز سے مگوا ہے کسی اور ویب سائٹ سے مگوا ہے آسانی سے مگوا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا مائک بھی میں نے موانو کا ہی رکھا ہے اس کیٹیگری کے اندر وہ ہے موانو پی ایم فور سکس ون یہ مائک آپ کو چودہ ہزار کا دراز وغیرہ سے آسانی سے مل جائے گا تو آپ یہ مائک بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا مائک جو اس کیٹیگری میں میں نے رکھا ہے وہ ہے فیفن کے ڈبل سکس نائن یہ مائک آپ کو آسانی سے دراز وغیرہ سے گیارہ بارہ ہزار میں مل جائے گا تو آپ یہ مائک اس کیٹیگری میں یو ایس بی مائک آسانی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں تیسری کیڈگری کی طرف جو ہے سٹوڈیو مائکس کی کیڈگری یہ مائکس سب سے زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کا یوز بھی سب سے زیادہ پروفیشنل کاموں میں ہی ہوتا ہے اور پروفیشنل لوگ ہی کرتے ہیں اس کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے اگر آپ کا آڈیو سٹوڈیو ہے جس کے اندر آپ نات وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں یا کچھ اور کوالی وغیرہ جو چیز آپ چاہے ریکارڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ مائکس یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروفیشنل وائس آور یعنی جو پروفیشنل کام کرتے ہیں ڈبنگ وغیرہ کرتے ہیں مختلف موویز کی کارٹونز کی تو ان کے لیے بھی یہ مائکس یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی جو زیادہ ہی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ان مائکس کو یوز کر سکتے ہیں اور پاڈکاسٹ وغیرہ میں بھی جو امیر کریٹرز ہوتے ہیں وہ ان مائکس کو یوز کرتے ہیں اس کیٹیگری میں سب سے پہلے میں آپ کو کسی اور مائک کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اس شہزادے مائک کے بارے میں بتاؤں گا یہ مائک ہے بی ایم ایٹ ہنڈرڈ سب سے سستہ اور سب سے بیسٹ مائک میں پچھلے پانچ سال سے یہ مائک پرسنلی یوز کر رہا ہوں اسی کے اندر میں نے اپنی تمام ناتیں ریکارڈ کی ہے اسی کے اندر میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اسی کے ذریعے میں وائس آور وغیرہ اگر مجھے ضرورت پڑھتی ہے تو وہ کر لیتا ہوں اس مائک کے لیے میں نے کوئی الگ سے کوئی آڈیو انٹرفیس یا فینٹم پاور وغیرہ نہیں لیا ہوا ڈائریکٹلی میں نے اس مائک کی پن کو کمپیوٹر میں لگایا ہوا ہے اور یوز کر رہا ہوں آڈاسٹی سے آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی سیدھا یہاں سے نیچے مائک میں اس کی تار لگتی ہے اور ڈائریکٹ آپ کمپیوٹر میں لگا دیں اور یو آر ریڈی ٹو گو اب یہ مائک مارکٹ میں آپ کو تقریباً نو سے دس ہزار کے درمیان اس کی پوری کٹ مل جاتی ہے جس کے اندر اس کا سٹینڈ وغیرہ یہ پاپ فیلٹر اور اس کے اوپر ایک کوم ہوتا ہے اس کا سب چیزیں آپ کو اسی نو دس ہزار کے درمیان اس مائک کی مل جاتی ہے تو آپ یہ مائک لے لیں اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑے سے مہنگے آپشن کی طرف جانا چاہیں اس سے مزید پروفیشنل کی طرف تو وہ تھوڑے سے زیادہ مہنگے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا دل کرے تو آپ لے لیں اس سے تھوڑا سا مہنگا جو مائک ہے وہ ہے بیرنجر سی ون مائک ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ اس سے اچھا ہے اس سے اچھی کوالٹی اس کی آئے گی تو آپ وہ لے لیں لیکن وہ آپ کو ڈائریکٹ آڈیو انٹرفیس میں لگانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو آڈیو انٹرفیس بھی لینا پڑے گا پھر وہ آڈیو انٹرفیس کی وائر آپ کے پی سی میں لگے گی پھر آپ ریکارڈنگ کر سکیں گے تو بیرنجر سی ون یہ تقریباً چوبیس پچیس ہزار تک کا اس وقت مارکٹ میں مل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں آگے کا مجھے کوئی پتہ نہیں اس کے بعد تیسرا مائک جو ہے اس سے ڈبل پرائس کا مائک ہے وہ ہے اے کے جی پی ون ٹوینٹی یہ تقریباً اٹھالیس سے پچاس ہزار کے درمیان آپ کو ملے گا پاکستانی روپوں میں تو آپ یہ مائک لے سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس مائک کے بارے میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اور بہت سارے مائکز ہوتے ہیں کیونکہ یہ مائک میرے ایک دوست نے استعمال کیا ہوا ہے میں نے استعمال نہیں کیا میں نے آج تک اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا پروفیشنل مائک استعمال نہیں کیا تو میرے دوست عمران بھائی انہوں نے یہ ویڈیو بنانے میں بھی میری بہت ہیلپ کیا ہے تو آپ ان کا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین کیٹیگریز میں نے آپ کو مائک کی بتا دی کہ کون سے مائک کہاں یوز ہوں گے تو آپ اپنے حساب سے جہاں پہ جس مائک کو یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ سمجھ آئی پھر کسی ویڈیو کے اندر ملیں گے